بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیوئر سٹوڈنٹس ہاپ یو آل آر گوئنگ ویل ویلکم بیک آن مائی یوٹیوب چینل نالیج کیپشن لیسن نمبر فورٹی ٹو ہے ہمارے پاس فنڈیمنٹلز آف پبلک ریلیشن ایم سی ایم فور زیرو ون کا اس میں ہمارا ٹوپک ہے کہ پی آر میں جو ریالٹیز اینڈ ڈریمز کیا ہیں تو پبلک ریلیشن پی آر فنڈیمنٹلز آف پبلک ریلیشن میرے خیال ہے پی آر پر ہاں پر ہاں کہ میں تو تھوڑا سی بورڈنگ فیل کرنا شروع ہو گئی ہوں پتہ نہیں آپ لوگ پڑھ کے فیل کرنا شروع ہوئے ہیں کہ نہیں پی آر کا وہی جو پرپس ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں تھوڑی سی اب ہمت کرنی پڑے گی کیونکہ بس تین لیسن رہ گئے ہیں انشاءاللہ پھر ہمارے فائنل ٹرمز کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہمارا یہ سبجیکٹس بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کی ڈیٹیل کی طرف آتے ہیں اگر تو آپ لوگوں نے اس چین کو سبسکرائب نہیں کیا نیو ہیں اس پلیٹ فارم پہ سبسکرائب کر دیں اس میں سمجھانے والی سمجھانے والی کوئی سائنس والی بات تو نہیں ہے اب تو پی آر کے جتنے لیسنز ہم لوگوں نے پڑھ لی اس سے اندازہ کر کے جتنے ہمارے کونسپٹ کلیر ہو گئے پی آر کو ریڈ الیٹ کیسے رہنا ہے پی آر کس طرح سے کام کرتے ہیں سکول میں کس طرح ہیں مطلب میٹر میں ہم نے جس طرح اس کو کلاسیفائی کر کے پڑا تھا تو اب اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے مطلب آپ کو پتا ہے آپ سب کو پتا ہے پی آر کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے جو اس کی ایمیج ہے گوڈ ویل کریئٹ کرنا ہوتی ہے میوچیل انڈرسٹیننگ کرنی ہوتی ہے آپ تو پی آر کے بارے میں کوئی آپ سے پوچھیں تو آپ کے ذہن میں دس بس پوائنٹ آ جانے جائے جی طرح ہم پی آر کو پڑھ چکے ہیں تو اس میں یہی کچھ پوائنٹ ہیں آپ کے سامنے سکرین میں انہیں میں ریڈنگ کیا کروں آپ لوگوں کو خود دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے کہ کس طرح سے ہم سوچتے ہیں پی آر کو اور کس طرح ہمیں اس کا آؤٹکم مل رہا ہوتا ہے کس طرح یہ خود کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ باتیں زیادہ کی جاتی ہیں اور کام کم دکھایا جاتا ہے تو اسی طرح ہیں ڈریمز کچھ ہوتے ہیں اور ریالیٹیز کچھ ہوتی ہیں پی آر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اپنی ذمہ داریاں کس طرح نباتا ہے اور کس طرح اسے نبھانی چاہیے اور کس طرح یہ اپنی ارگنائزیشن کے ساتھ جو پبلک ہے اس کے ساتھ میوچرل انڈرسٹیننگ رکھتا ہے اور کس طرح اسے میوچرل انڈرسٹیننگ کو اس کو پورا بھی کرنا چاہیے تو یہ ہے ڈیفرنس بیٹوین ایمیجز اور جو ریپیوٹیشن ہیں اس میں کیا ڈیفرنس آ جاتا ہے آپ کے پاس ایمیج کیا ہوتا ہے اور ریپیوٹیشن میں جو آپ بنا رہے ہو وہ کیسا ہے اور جو ریپیوٹیشن اس کی ایکچول ہے وہ کیسی ہے یہ کچھ پورنٹس ہیں ہمارے پاس اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ پیر سیلف تھاؤٹ ہے تو آپ کو بھی پتہ سیلف تھاؤٹ کیسے ہے پیر ٹیکنکی اور ایزی ٹو لرن سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اسے ایزی لرن کر سکتے ہیں سپیس فل ہو گئی ہے تو لیسن بھی کمپلیٹ ہو جانا ہے آپ کا ٹھیک ہے اس کے بعد پیر جو ہے وہ پریٹ کیسے ہو رہا ہے ڈیلی بیسیس پہ انڈرسٹیننگ ہے بیہیویر ہے آپ کو پتہ ہے ساری وہی باتیں کس کی انڈرسٹیننگ بیہیویر اس کے بعد اگلی ساری باتیں یہ سارے کچھ پوائنٹس ہیں کسی آپ لوگ دیکھ لیں کچھ بات بس زیادہ پڑھنے والی ضرورت نہیں ہے کہ پی آر کو پی ایڈکیشن میں کس طرح سے ورک کرنا چاہیے اس کا پوائنٹ میٹر میں بھی پڑھ چکے ہیں یہ سارے کچھ پوائنٹس ہیں اس میں ریالٹیز کیا ہوتی ہیں اور باقی سب کیا فرق ہوتا ہے ڈریمز میں ہاں جی